بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے رمضان المبارک میں تلاوت قرآن حکیم کی فضیلت کیا ہے قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے جس کے ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں ملتی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑا اس کے لئے اس کی عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب دس گناہ ہوتا ہے میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے تلاوت قرآن پاک افضل ترین عبادت میں سے ایک ہے حضرت نومان بن بشر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سب سے افضل ترین عبادت تلاوت قرآن پاک ہے یہ عظیم کتاب ہے جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ناصل ہوئی اس لحاظ سے قرآن حکیم اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرہ تعلق ہے رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متدد احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے اور جبریل امین علیہ السلام کو بھی سناتے حضرت عبداللہ بن عباسی رضی اللہ عنہمہ سے مروی ہے کہ حضرت جبیل امین رمضان المبارک کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے مزید برہاں روز قیامت تلاوت قرآن کا احتمام کرنے والوں اور اس کے معنی سمجھنے والوں کی شفاعت خود قرآن حکیم فرمائے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی دن روزہ اور قرآن پاک دونوں بندے کیلئے شفاعت کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا پس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا پس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی سوال بھول کر کھانا کھانے سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا شواب بھول کر کھانے سے روزہ اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ اس میں روزہ دار کا ارادہ شامل نہیں ہوتا جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ کی حالت میں جو شخص اہول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ تعالی نے کھلایا اور پلایا ناظرین زمزان المبارک رحمت کمانے کا ذریعہ ہے اس میں نیکیوں کا ثواب دس گناہ بڑھ جاتا ہے ناظرین اس پاک مہینے میں اللہ پاک کے بندوں کو نہ بھولیں گریبوں مسکینوں کی ہر طرح سے ہو سکے مدد کریں اس مہنگائی کے دور میں دو وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا ہے ان حالات میں سہری اور افطاری ہر مسلمان کی نصیب میں نہیں ہوتی بہت سے ایسے گھرانے ہیں جو بغیر سہری اور افطاری کے روزہ رکھتے ہیں یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے اپنے دسترخان کو تھوڑا مقصوص کر کے کسی گریب کا دسترخان سجا دیں اس مشکل دور میں ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے ناظرین میری التجاہ ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ کی مقلوق کی قیام آئیں ناظرین نیکیاں جنت کا راستہ ہیں اور دوزک سے نجات ہیں رب راضی کرنا ہے تو رب کی مقلوق کے ساتھ اپنے معاملات درست کریں گریب اور مسکینوں کی مدد کریں صدقہ کریں خیرات کریں جو ہو سکے کریں اللہ پاک ہم سب کو رب کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نکیبان والیکم سلام